اور ہم نے کہا کہ آدم پہشت میں رہو اور بے روک ٹوک ہو کر کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے دور رہنے کے لیے نہیں کہا تھا اور بتلا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے پھر آدم نے پروردگاہ سے کچھ کلمات سیکھے دونوں عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بکشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے تو اس نے ان کا قصور ماف کر دیا بے شک وہ ماف کرنے والا اور صاحب علم ہیں فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین پر ٹھکانا اور سمان ہے فرمایا اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرنا اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام جمعہ کی آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے اس کا ایک گھنٹہ تیراسی سال اور چار مہینے کے برابر ہے آدم علیہ السلام چالیس سال تک اپنی مٹی کے جسم میں رہے اس سے پہلے کہ اس میں روح پھونکی جاتی پھر وہ جنت میں تیتالیس سال اور چار مہینے تک رہے اور نہ سب سے بہتر جاننے والا ہے زمین پر سب سے پہلے کھانا آدم علیہ السلام نے تب کھایا جب جبریل ان کے پاس گندم کے ساتھ دانے لے کر آئے آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ہیں انہوں نے جواب دیا یہ اسی درخت سے ہیں جس سے تمہیں منع کیا گیا لیکن تم نے اس کا پھل کھایا آدم علیہ السلام نے کہا پھر اب میں ان کے ساتھ کیا کروں جبریل نے کہا انہیں زمین میں بودھو اور آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ان میں سے ہر ایک اناج کا وزن ایک لاکھ سے زیادہ تھا آدم علیہ السلام بڑھے اور ہر ایک کی کٹائی کی پھر ان کو پیس کر گوندا اور ان سے روٹی پکائی اور کھایا اور اس کے بعد ان کی اتنی محنت اور مشکت تھی اور اسی محنت سے اللہ تعالیٰ نے اگاہ کیا تھا پھر تم مشکت میں پڑ جاؤ گے ان کا پہلا لباس بھیڑ کی اون تھا انہوں نے پھر اون کو الگ کیا اور پھر اسے کٹا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے جببہ اور اما ہوا کے لیے لباس بنایا اور سر پر کپڑا باندھا اور خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شک سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرو سو جب وہ اس کے پاس جاتی ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے پھر جب معلوم ہوتا یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدای عزو وجل سے التجاہ کرتے ہیں اگر تو ہمیں صحیح صحیح بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے اور پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بچوں سے نوازا اور پھر حابیل کو اس کی بہن اور قابیل کو اس کی بہن پیدا ہوئے ایک حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے آدم علیہ السلام ایک پیدائش کے ایک بیٹے کی دوسرے پیدائش کی بیٹی سے شادی کرتے تھے قابیل عمر میں حابیل سے بڑا تھا اور حابیل قابیل کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا قابیل کی جرمہ بہن زیادہ خوبصورت تھی جس وجہ سے قابیل اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کریں لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو قربانی دینے کا حکم دیا اور مکہ روانہ ہونے کا کہا آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد دونوں نے اپنی قربانی پیش کی حابیل نے ایک موٹا سا مہمنا پیش کیا جیسا کہ وہ ایک چرواہا تھا جبکہ قابیل نے اپنی گلی ہوئی بدترین فصلوں کا گچھا پیش کیا ایک آگ نازر ہوئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو ہاتھ تک نہ لگایا قابیل نے غصے میں آ کر حابیل کو دھمکی دی میں تمہیں مار دوں گا تا کہ تم میری بہن سے شادی نہ کرو حابیل نے جواب دیا اللہ صرف ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں تب ان دونوں نے قربانی دی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تب کہنے لگے میں تجھے قتل کروں گا اس نے کہا خدا پرہزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے حابیل زیادہ طاقتور تھے لیکن عطاعت نے اسے اس کی طرف ہاتھ اٹھانے سے روک رکھا تھا آدم علیہ السلام ان کی قربانیاں اور حابیل کی قبولیت دیکھ رہے تھے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا حابیل کی قربانی صرف اس لیے قبول ہوئی تھی کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور میرے لیے نہیں کی اور پھر اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ وہ یہ معاملہ خود تہہ کر لے گا ایک رات حابیل اپنے ریور چڑھا کے واپس نہ آیا چنانچہ آدم علیہ السلام نے قابیل کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا جب قابیل اسے ڈھونٹا رہا تو اس نے اسے پا لیا اور پھر وہاں اس نے اس سے یہ شکایت کی تیرے نظرانہ قبول ہوا لیکن میرا نہیں ہوا حابیل نے جواب دیا اللہ صرف ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جو صرف اس سے ڈرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حابیل سو رہا تھا تو تب قابیل نے اس کے سر پر پتھر مار کر اسے قتل کر دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے حابیل کا گلہ دبا کر اسے قتل کر دیا اور اسے کسی درندے کی طرح کٹا بے شک اللہ بہتر جانتا ہے حابیل نے اپنے بھائی کی طرف سے دھمکی کے بعد جو رد عمل ظاہر کیا وہ اس کے عالی کردار اور تقوی کی علامت ہے جیسا کہ حابیل نے کہا اور اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا اور مجھے تو خدا ہے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے میں تو تم سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہوں حالانکہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں میں نے ایسا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے تاکہ تم اپنے پچھلے گناہ کے ساتھ اگلے گناہ کا بھی بوجھ اٹھاؤ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ میں بھی مخوض ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر اہل دوزخ ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ترقیب دی تو اس نے اس کا قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا اب خدا نے ایک کووہ بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے سکھائے کہ اپنی بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے کہنے لگا کہ آئے ہائے تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کووے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا پھر وہ پشے ماں ہوا اما ہوا نے بیس حمل میں چالیس بچوں کو پیدا کیا اور ایک نسخے میں ہے کہ انہیں ایک سو بیس حمل ہوئے اور ہر پیدائش میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی ان سب میں سب سے بڑا قابیل اور اس کی بہن کلمہ تھی اور ان سب میں سب سے چھوٹا عبد المغیت اور اس کی بہن ام مغیت تھی اور اس کے بعد پھر انسان بے شمار تعداد میں پھیلتے اور بھڑتے چلے گئے لوگو اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جسے تم لوگوں کو ایک شخص سے پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کسرت سے مرد اور عورت پیدا کیے تاریخ دان کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی زندگی میں چار لاکھ پوتے پرپر پوتے دیکھے اور بے شک اللہ بہتر جانتا ہے حابیل آدم علیہ السلام کے سب سے فرمبردار اور متقی بیٹے تھے ان کے جانے کے بعد آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے اور پھر اسی اداسی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توفہ دیا ایک اور بچے کی شکل میں شیط علیہ السلام جس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے توفہ آدم علیہ السلام نے ان کا نام شیط اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد انہیں یہ بیٹا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار صحیفیں نازل فرمائے اور ان میں سے پچاس شیط علیہ السلام پر تھے جب آدم علیہ السلام کی موت قریب آئی تو انہوں نے شیط علیہ السلام سے اہد لیا اور انہیں دن و رات کے اوقات اور ان اوقات کی عبادت سکھائی آدم علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے سلاب کے بارے میں بھی بتایا جب آدم علیہ السلام کی موت قریب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹو مجھے جنت کے پھل کھانے کی تمنہ ہے پھر وہ سب پھل کی تلاش میں نکلے یہ وہی پھل ہیں جو انہوں نے جنت میں کھائے تھے راستے میں آدم علیہ السلام کے بچوں کو فرشتے ملے وہ آدم علیہ السلام کے کفن اور تسبیح اور کھدائی کے اوزار اور پیمائش کے اوزار لے کے جا رہے تھے انہوں نے آدم علیہ السلام کے بچوں سے پوچھا اے بنی آدم آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے جواب دیا ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے پھلوں کی تمنہ کر رہے ہیں فرشتوں نے کہا واپس سلزو تمہارا باپ مرنے والا ہے پھر فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جیسے ہی امہ ہوا نے ان فرشتوں کو دیکھا تو آدم علیہ السلام سے لپڑ گئیں کیونکہ وہ پہچان گئیں تھی کہ وہ موت کا فرشتہ تھا پھر آدم علیہ السلام نے کہا دور ہو جو مجھ سے میں تم سے پہلے پیدا ہوا تھا مجھے میرے رب العالمین کے فرشتوں کے پاس چھوڑ دو پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح نکالی اور ان کے جسم کو دھویا اور انہیں کفن دیا اور انہیں خوشبو لگائی اور پھر انہوں نے ایک قبر کھو دی پھر نماز پڑھی اور پھر انہیں قبر میں اتار دیا پھر اس پہ وضو کیا اور پھر مٹی سے قبر کو بھر دیا اور پھر فرشتوں نے کہا اے بنی آدم یہ تمہارے تدفین کا طریقہ ہے آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے اور جمعے کے دن ہی زمین پر بھیجے گئے اور جمعے کے دن ہی فوت ہوئے آدم علیہ السلام کی تدفین پر ہمیں مختلف رائے ملتی ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام انڈیا میں اس پہاڑی کے پاس دفن ہے جہاں وہ اتارے گئے تھے اور یہ الگ بات ہے کہ ان کے اس زمین کے اترنے پر ہمارے پاس کوئی صحیح روایت موجود نہیں اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ مکہ میں ابو قبیز کی پہاڑی پر دفن ہے اور تیسری رائے یہ ہے کہ سلاب کے وقت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام اور امہ حوا کو ایک تابور میں لے گئے اور پھر بیت المقدس جیروسلم میں چاہ کے دفنہ دیا وفات کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال تھی اور اس طرح ہمارے بابا آدم علیہ السلام اس دنیای فانی سے رخصت ہوئے آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیط نے ان کے اس مشن کی ذمہ داری سنبھالی اور وہ نبی تھے اور پھر شیط علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی ذمہ داری اپنے بیٹے انوز کو دے دی جس نے اس کے بعد اپنا مشن انجام دیا پھر ان کے بعد ان کا بیٹا کنان اور پھر ان کے بیٹے محللل نے مشن کی ذمہ داری سنبھالی محللل وہ ہیں جن کے بارے میں فارسیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سات خطوں کے بادشاہ تھے وہ درخت کاٹنے شہر و قلعہ بنانے والے پہلے شخص تھے انہوں نے بابل کے شہر اور سب سے دور سوس کا شہر بنایا اور انہوں نے ابلیس اور اس کے لشکر کو شکست دی وہ پھر ان کو پہاڑوں اور وادیوں بکھیرا اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا ان کے پاس ایک شاندار تاج تھا اور ان کی حکومت چالیس سال تک جاری رہی ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے جرید نے ان کے مشن کی ذمہ داری سنبھالی اور پھر ان کے بیٹے ہنوک رہے جو کہ ادریس کے نام سے جانے جاتے ہیں اور بے شک اللہ بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانب